بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے کچھ بڑی اور تازہ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرکام افغانستان کی اندر ہے طالبان کی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے دشمن حملے کرنا چاہتے ہیں دشمن دائش کی شکل میں طالبان کو اور طالبان حکومت کو تباہ اور ختم کرنا چاہتے ہیں افغانستان کے مجاہدین کو داد دینا پڑے گی جو دشمنوں کی سادشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جو دشمن کے حملوں کو پایا تکمیل تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں ناظرکام آج کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کا کیپیٹل کابل ہے جس کو آج بڑی تباہی سے دوچار کرنے دشمن جا رہے تھے لیکن افغان طالبان کے مجاہدین نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے کابل کو بڑی تباہی سے بچا لیا افغان طالبان بتاتے ہیں کہ آج افغانستان بال بال بڑی تباہی سے بچا ہے کابل کے اندر ہے افغانستان کیا کیپیٹل کابل ہے یہاں پر طالبان کے زیر اثر ہے جو پاسپورٹ کا محکمہ ہے جہاں پر پاسپورٹ کا اجراہ ہوتا ہے وہاں پر ایک خودکش بمبار جو دائش سے تعلق رکھتا تھا اس نے خود کو پاسپورٹ آفیس کے اندر جا کر اڑانے کی کوشش کی لیکن افغان طالبان نے بیرونی دروازے پر بیرونی دروازے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس دہشت گرد کو اس حملہ آور کو اس خودکش بمبار کو اڑا دیا افغان طالبان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کابل کی اندر جو پاسپورٹ آفیس ہے وہ بڑی تباہی سے بچا ہے اور ناظرین کام انتہائی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جمعیرات کا دن افغانستان کی جو موجودہ امارت اسلامی ہے جس کے اندر افغان طالبان کے رہنما ہیں ان کے لیے مختص ہے یعنی جمعیرات کے روز کابل کے اندر جو پاسپورٹ آفیس ہے اس میں افغان طالبان کے جو رہنما ہیں ان کے پاسپورٹ کا اجراہ ہوتا ہے ان کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے چونکہ آپ جانتے ہیں بیس سال کے بعد طالبان کی حکومت آئی ہے طالبان کے نہ تو پاسپورٹ تھے نہ ان کے پاس افغانستان کی شناختی کارڈ تھے تو کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا لیکن اب جب سے طالبان کے اسلامی امارت آئی ہے تو پورا نظام ان کے مادہات ہے تو اس لیے اب افغان طالبان کے پاسپورٹ کا اجراہ بھی ہو رہا ہے اور ان کو بھی دستاویزات دی جا رہی ہیں تو ایسے میں جمعیرات کا روز صرف افغان طالبان کے لیے مختص کیا گیا ہے تو اس خاص دن کے موقع پر جو خودکش بمبار تھا اس نے حملے کی پلاننگ کی اور اس کو بھیجا گیا تاکہ افغان طالبان کے بڑے رہنما اس حملے کی زد میں آ سکیں ناسی کہ ہم افغانستان کے کابل کے اندر افغان طالبان نے اس خودکش حملہ آور کو تو مار گرایا اور دشمن کی سادشوں کو بھی نکام بنا دیا لیکن طالبان کے جو مخالفین ہیں جو سابق حکومت کے لوگ ہیں یا ان کے چہیتے صحافی ہیں پٹھو اور غلام صحافی ہیں وہ ٹیوٹر پر یہ خبریں چلانا شروع ہو گئے کہ آج کابل کے اندر بڑا دھماکہ ہوئے ہیں بہت زیادہ نخصانات ہوئے ہیں طالبان نے کہا کہ دراصل افغانستان کے اندر افراد تفریح اور انتشار پھلانے کے لیے یہ اشرف غنی حکومت کے لوگ ہیں اور امریکہ اور یورپ کے غلام لوگ ہیں اس طرح کی چھوٹی خبریں پھلا رہے ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے بھارہ ناظرین کام افغان طالبان کے خلافے طالبان کی کاروائیاں افغان طالبان کی دائش کے خلافے کاروائیاں جاری ہیں اور دشمنوں کے خلافے آپریشن کا سلسلہ بھی وسیع ہو چکے ہیں اسی حوالے سے ناظرین کام جو آج کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ افغان طالبان نے پنجشیر سے بھی بڑے فتنے کا سر کچلنے کے لیے ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے افغان طالبان کے آرمی چیفیں قاری فصیح الدین ہیں جن کا تعلق صوبہ بدخشان سے ہے جو فاتح شمال سمجھا جاتے ہیں یعنی جنہوں نے شمال کے تمام علاقوں کو اور سنگلاخ پہاڑوں کو فتح کرنے میں رول پلے کیا اور جنہوں نے پنجشیر جیسے مشکل ترین محاص پر بھی کامیابی سمیٹھی اور اسی کامیابی کی بدورت ہے طالبان کے اس نوجوان کمانڈر کو آرمی چیف بنایا ہے عمارت اسلامی کا جو پہلے آرمی چیف ہیں عمارت اسلامی کے دوسرے دور کے قاری فصیح الدین نے آج دائش کے خلاف ٹی ٹی پی کے خلاف ایک بڑے آپریشن کا آغاز کروایا ہے ناظرین کامی اسی حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کے آرمی چیف قاری فصیح الدین نے خود جو کنڑ ہے افغانستان کا صوبہ جو ایک طرح سے کافی مضبوط علاقہ سمجھا جاتا ہے دائش کے دہشتگردوں کا اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کا یہاں پر قاری فصیح الدین نے خود جا کر دورہ کیے ہے اور اس علاقے کے اندر جہاں پر دائش کے لوگ تیار ہوتے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کا دائش کے ساتھ اتحاد ہے یہاں پر جا کر آپریشن کا آغاز کروایا ہے افغان طالبان رپورٹ دے رہے ہیں کہ افغانستان کا صوبہ کنڑ جو دائش کی پناہگاہ کے طور پر استعمال ہو رہا تھا جہاں پہاڑوں کے اندر ٹی ٹی پی کے ملٹن بھی چھپے ہوئے تھے یہاں پر طالبان کے آرمی چیف کا جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپریشن بہت بڑا اپریشن ہے اور یہ اپریشن ضرور کامیابی سے ہم کنار ہوگا اگر افغان طالبان نے صوبہ کنڑ کے اندر اور نگرہار کے اندر دائش اور ٹی ٹی پی کا خاتمہ کر دیا تو اس سے ناظرین کام توقع ہے کہ افغانستان آئندہ دائش کے حملوں سے بچ جائے گا اور آئندہ افغانستان پر کوئی حملے نہیں کر سکے گا ناظرین کام ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے گمنام ہیروز بھی شامل ہیں پاکستان کے حکام افغان طالبان سے رابطے میں ہیں آپ جانتے ہیں ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر کلدم جماعت ہے دہشتگر تنظیم ہے جو پاکستان کی افواج پر اور اداروں پر پولیس پر حملوں میں ملوث رہی ہے تو اس تنظیم کے خلاف پاکستان کا یہ موقف ہے کہ افغانستان کے پہاڑوں میں پاکستان کے علاقوں میں چھپی ہوئی ہیں پاکستان سے ملحقہ افغانستان کے علاقوں میں تو اب یہ مشترکہ آپریشن ہو رہا ہے اگرچہ اس آپریشن کی کماند طالبان کر رہے ہیں لیکن انٹرینجنس معلومات کا تبادلہ پاکستان کے جانب سے بھی ہو رہا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ دائش اور ٹی ٹی پی کا یہ فتنہ طالبان کچل کر رکھیں گے اور یہ پنجشیر سے بھی بڑا فتنہ ہے اگر یہ فتنہ ختم ہو گیا تو افغانستان بھی پرامن ہو جائے گا اور پاکستان اور افغانستان سے ملحقہ بورڈرز بھی سرحدیں بھی محفوظ ہو جائیں گی اور اس سے ناظریک کام دونوں طرف کی عوام کو فائدہ ہوگا اس سے تجارت کو اکانومی کو اور سفر کو اور دیگر چیزوں میں کافی فائدہ پہنچے گا تو افغان طالبان نے ایک نیا اپریشن یہ شروع کیے ہے جس میں ضرور انشاءاللہ کامیابی ملے گی کیونکہ طالبان کے آرمی چیف کاریف اسیح الدین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جیس اپریشن کی کمان کرتے ہیں تو اس کو پایہ تکمیل تک اور فتح سے ہم کنار کروا کے ہی دم لیتے ہیں ناظریک کام میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر ہے افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی امارتیں جو اکلیتیں ہیں ان کے ساتھ ہے اچھا اور بہتری والا سلوک کر رہی ہیں تازہ روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کے جو تیسرے نائب وزیر آزم ہیں مولوی عبدالکبیر انہوں نے آج افغانستان کے اندر بسنے والے سکھوں سے اور ہندووں سے اور دیگر اکلیتوں سے ملاقاتیں کی ہیں افغان طالبان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ افغان طالبان نے ہر طرح کے تحفظ کا یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کے اندر بسنے والے سکھوں کو ہندووں کو اور دیگر اکلیتوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا ان پر نہ تو حملے کروانے کے اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان پر مذہبی ازادی کے حوالے سے کوئی قدغن لگائی جائے گی وہ ازادی سے یہاں رہ سکتے ہیں اپنی عبادت کر سکتے ہیں ان کے عبادت خانوں کا تحفظ بھی طالبان کے سپرد ہوگا ناجکہ ہم آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر طالبان پر یہ الزام ہے کہ وہ اپنے مخالفین کی مذہبی ازادی کو سلب کر رہے ہیں افغان طالبان پر اجامات لگائے گے کہ وہ ہزارہ برادری کے لوگوں پر ظلم کریں گے شیعہ کمیونٹی کے لوگوں پر ظلم کریں گے ان کے امام بارگاہوں کو ان کے مذہبی مقامات کو سیل کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے افغان طالبان نے ہزارہ برادری کو مکمل طور پر سیکیورٹی دی ہے پروٹوکول دی ہے ان کے عبادت خانوں کے باہر سیکیورٹی کے دستے کھڑے کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہمارے نزدیک کے سب کے سب لوگ برابر ہیں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے تمام افغان شہریوں کو برابر کا حق حاصل ہے جینے کا عبادت کرنے کا اور تحفظ حاصل کرنے کا لہٰذا تمام اقلیتوں کو اور تمام گروہوں کو افغانستان کے اندر بے خوف و خطر زندگی گزارنی چاہیے ناظرین قام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر ترکی اور قطر کے وفود نے دورہ کیے ہیں اور طالبان حکام سے ملاقاتیں کی ہیں تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان اور ترکی اور قطر کے حکام کے درمیان ایک نیا معاہدہ ہوئے ہے جس کے تحت قابل ائرپورٹ ہے اور دیگر پانچ بڑے ائرپورٹس کی نگرانی قطر اور ترکی مشترکہ طور پر کریں گے اور یہ دونوں ٹیکنیکل اور انتظامی امور چلائیں گے دیکھیں گے اور اس سے یقیناً ترکی اور قطر کے ساتھ طالبان اور افغانستان کے تعلقات مضبوط ہوں گے وہیں جو ائرپورٹس پر سہولیات ہیں جو ائرپورٹس کو صحیح طرح سے چلانے کا نظم ہے وہ بھی ہو سکے گا بھارہ رازی کا مجموعی طور پر افغان طالبان افغانستان کے اندر کامیاب حکمران کامیاب حکمران بن چکے ہیں اور بہترین طرز عمل سے بہترین حکومتی اختیارات سے یا بہترین طرز حکومت سے عوام کو مطمئن کر رہے ہیں عوام خوشحال ہو رہی ہے دشمنوں کو شکست ہو رہی ہے اور افغانستان کے اندر امن بحال ہو رہا ہے بیس سال کے بعد افغانستان بدل رہا ہے اس کا کریڈر افغان طالبان کو دینا چاہیے افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈوں کو بند کر دینا چاہیے اور جو افغانستان کے اندر تبدیلی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے افغان طالبان کی جو سینئر رہنما ہیں وہ بھی مختلف علاقوں کا دورہ کر کے عوام کے مسائل سن رہے ہیں اور ان کو حل بھی کر رہے ہیں باران عزیز کام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ورس اپ پر فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملیں لوگ حقائق جان سکیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ورس اپ کے ذریعے سے دیا کریں آپ کی عراقی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے آپ تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ